بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالقِ عرض و سما ہے مالکِ شرک و غرب درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مقرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشل فیس بوک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیرانِ وطن کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین زلہ گجرات کی سیاست جہاں ہمہ وقت تندی و تیزی رہتی ہے گرمہ گرمی رہتی ہے بیانات رہنماؤں کے لیڈرانِ کرام کے بڑے گرمہ گرم ہوتے ہیں اور اس میں آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے اپنے سیاسی حریف کو اور ہمارے ووٹر کا مزاج بھی ایسا ہی ہے اور ہمارے جلسوں میں خاص طور پر عوام پسند کرتی ہے کہ کتنے جوش سے ہمارے لیڈر نے تقریر کی اور کتنے خوش سے اس نے محالف کو آڑے ہاتھوں لیا جی ناظرین چودری عابد رضا جو کہ اب تیسری بار ایمینشپ کے لیے امیدوار بن کر ہلکہ انہ باسٹھ گجرات ون سے اترے ہیں اور ان کے مدد مقابل ابھی تک جو بڑا نام سامنے ہے وہ کافلیک کے چودری وجات حسین کے فرزن چودری موسیٰ الہی اور ناظرین یاد رہے کہ چودری عابد رضا نے جب دوہزار سات آٹھ میں پہلی بار خود عملی طور پر میدان عمل میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو ان کی وجہ شہرت جو بنی وہ گجرات کے چودریوں کو پوری جررت کے ساتھ للکارنا تھا انہوں نے چودریوں کو للکارا اور پہلی بار ذلہ گجرات کے باسیوں کو لگا کہ کسی نے اس جررت کے ساتھ گجرات کے چودریوں کو بھی للکارا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی منازل طے کی ایم این اے شپ انہوں نے صوبائی سمبلی پہلے عرفان الدین کو جتوایا پھر اس کے بعد انہوں نے خود ایم این اے کا الیکشن لڑا جیتا پھر انہوں نے اپنے بھائی کو چیئرمن زلہ کونسل بنوایا یہ ایک بڑی مات تھی تاریخ میں گجرات کے چودریوں کے لیے دوہزار اٹھارہ میں چودری عابد رضا زلہ گجرات سے واحد نون لیگ کی جو سیڑ تھی وہ چودری عابد رضا کو ملی اب ناظرین الیکشن کی مہم سٹارٹ ہو چکی ہے لا محالہ جلسوں میں رنگیں بڑھ چکی ہیں چودری عابد رضا کی چاہنے والوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ان کے جو تکاریر ہیں حالیہ الیکشن مہم کے دوران اس کے کچھ کلپس جو ہیں وہ بڑے مزے بزے کے نکالے ہیں ریلز آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا ایک بڑا پاپولر میڈیم ہے تو انہوں نے ان کے بیانات کے کلپ نکال کر ان کو ریلز کی شکل دی ہے وہ اس وقت بڑے وائرل ہیں اس میں حسبے روایت چودری عابد رضا نے گدرات کے چودریوں کو للکارہ ہے اور ان کے بارے میں اپنے ووٹرز کو اپنے نوجوانوں کو محضوظ بھی کیا ہے ایک اس طرح کی ایک ریل میں چاہوں گا میں آپ کو سنوالوں جس میں وہ گدرات کے چودریوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اے آج بھی اے جاں کے انہوں نے بوڑ پنٹ پارچ کر کے تو پھیڑ دی گھنٹی مالکے واپس آئے میں پہلا آنا دی شجاہ صاحب نے ڈالن آگے تے شجاہ صاحب کچھ گئے نہیں تے پروید رئی صاحب ساڑے لیڈر نہیں تے جو یہ دو جتی کھڑ دی ہے وہ دو بھی اسے سیدنا واپس رکھتے ہیں نہ زیند ایک کو گھٹتے ہیں بھی کوئی آردو کیتی نہیں وہ یہ اسی واپس گجرات ہی تانچ آ سکنے کے ساتھوں اے لیڈ فورا دی سکیرنٹی دیو انہازین آپ نے سنا چودری عابد رضا نے کہا گجرات کے چودریوں کے حوالے سے کہ یہ گئے ہیں اور پھر وہاں سے بوٹ پالچ کر کے وہاں سے یہ ایلیٹ فورس کی گاڑی لے کر آئے بس ان کا اتنا ہی مطالبہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں گجرات جانے کے لیے گاڑی دے دیں پولیس ہمیں دے دیں اور ناظرین اب آپ اور میں سیاست کے طالب علم ہیں ہم بہو بھی سمجھتے ہیں کہ بوٹ پالش کرنے کا تانہ اگر دیا جاتا ہے کسی کو تو بوٹ کس کے پالش کیے جاتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور ناظرین یہ ایک اور ریل میں چودری عابد رضا نے گجرات کے چودریوں کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر آپ چودری برادران کے جو بیٹے ہیں ان سے آپ اگر پولیس کی گاڑیاں لے لینا واپس تو یہ زلہ گجرات کے کسی گاؤں میں فاتحہانی کے لیے بھی نہیں جا سکتے یہ کہنا تھا چودری عابد رضا کا تو جناب یہ سیاست کی گرمہ گرمی تو چلتی رہتی ہے اور لا محالہ چودری عابد رضا نے نشانے پر لیا گجرات کے چودریوں کو اور ان کو یہ تانہ دیا کہ یہ ایک بار پھر گئے ہیں اور گاڑی لے کر آئے ہیں اور اس سے پہلے چودری عابد رضا نے اپنے اس خطاب میں یہ بھی کہا کہ جب رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد چودری وجہت حسین حسین الہی موسیٰ الہی انہوں نے چودری پرویز الہی کو اپنا لیڈر قرار دیا لیکن اس کے بعد پھر چودری عابد رضا نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ جب ان کو جوتا پڑا تو پھر یہ بھاگتے ہوئے گئے پھر انہوں نے رجوع کیا اور انہوں نے ایک موقع پر چودری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے کو یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جب اس میں چودری وجہت حسین کہہ رہے تھے کہ ڈالر لیے ہیں زرداری سے سالک حسین میں تو چودری عابد رضا کا کہنا تھا کہ پھر بلاخر انہوں نے رجوع کیا اور پھر انہوں نے بوٹ پالش کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایلیٹ فورس پروٹوکول اور پولیس کی گاڑیاں نہیں ہیں گجرات میں آ کر ہلکوں میں پھرنے کے لئے تو جناب یہ ماجرہ ہے یہ تندی اور تیزی ہے پاکستان کی سیاست کا کلچر میں اور آپ ظاہر ہے ہم بھی اس کا حصہ ہے ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر دبا کے ایک دوسرے کی کلاس لیں تو ناظرین یہ کلچر تبدیل نہیں ہوتا نہ یہ ہوگا ایسا ہی چلتا آیا ہے ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک کہ ووٹر باشور نہیں ہوتا اور وہ تمام لیڈر آنے کرام سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ جلسوں میں اپنی خدمت کا پروگرام اپنے جو آپ نے ڈیویلپمنٹ کے منصوبے اگر مکمل کیے ہیں ان کی بابت بتائیں آئندہ کے لئے آپ اپنا پروگرام بتائیں اپنا لائے عمل بتائیں اپنا منشور بتائیں سیاست میں یہ باب بند ہونا چاہیے کہ جہاں سیاسی حریفوں کے اوپر ذاتیات کی حد تک جا کر یوں گفتگو کی جاتی ہے بہت شکریہ ناظر اپنا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اپنے کمنٹ دینا مت بھولیے گا سلامت رہیں آبا